ایک کلام بڑا خوبصورت مجھے پڑھنا ہے اپنے ایوان سے سنہ خانِ مصطفیٰ تک پہنچو گا گیاروی شریف غصباق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی بڑی گیاروی کا مہینہ ظاہری حالت میں آپ اس دنیا میں موجود میرا کلام شروع ہے آپ کی امتوجہ چاہیے علماء اکرام میرے پاس ہیں میری پیچھے ان کا ہاتھ ہیں اس بات پر مجھے فخر ہیں مگر آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں بڑی محبت کے ساتھ تمام احباب نے بڑا لمبا کلام ہیں مگر میں جلدی جلدی کر کے اس کو آپ تک پہنچا کے عارف علی کریمی صاحب تک انشاءاللہ والعزیز سفر کرنا چاہتا ہوں ایک مردوہ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا بلندواز کے ساتھ بول گئے سبحان اللہ گیاروی شریف کا مہینہ وہ سے باقی اس دنیا میں موجود یہاں ہی دیکھ لیجئے گا ایک جانب محل ہے دوسری جانب جھوپڑی ہے محل کے بادشاہ نے اپنے محل میں کملی والے آقا کی محفل کا انتظام کیا بادشاہ نے دعوت نامہ صرف امیر لوگوں کو بھیجا جب یہ بات جھوپڑی میں گہنے والی ماں اور اس کی بیٹی تک مہچی تو بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی اے ماں آج محل میں آقا کی محفل ہیں وہاں غوثے باق تشریف لارہے ہیں محفل میں جانا ہے ماں کہنے لگی اے بیٹا تجھے پتا نہیں ہے وہ محل والے ہیں ہم جھوپڑی والے ہیں وہ بادشاہ ہے ہم فقیر ہیں ان کا دیا جلتا رہتا ہے ہمارا کبھی جلا نہیں ہے اے بیٹا ان کے گھر سے کبھی راشل ختم نہیں ہوا ہے ہمارے گھر میں کبھی آیا نہیں ہے دن ہی جانا بیٹی ضد کرنے لگی کہنے لگی اے ماں جانا ہے جا کے کسی کونے میں بیٹھ کے آقا کی ناتے سن لیں گے یہاں جملہ دے رہا ہو پسند آئے ہاتھ اس لیے اٹھانے ہیں میں دعا دوں گا اے مولا جب ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ کہے جو ہاتھ تیرے نبی کے نام پہ اٹھ جائے انہیں ہاتھ دو دو کبھی پھالج کا مرز نہ ہو سنگیے گا میں جملہ دے رہا ہو میرے آقا ایسی آقا ہے کہ اوہ مکھڑا نہ مکھڑے دا یارو تیلویخ دے اوہ مکھڑا نہ مکھڑے دا یارو تیلویخ دے میرے آقا جے ویخل دے تیلویخ دے کہا بیٹا نہیں جانا بیٹی کہنے لگی ماں چلتے ہیں اپنے گھر میں قیمتی نباس پہنا چل پڑی محل کے دروازے میں پہنچی بادشاہ اندک جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھپڑ باگ دیا ماں گرتی ہے اٹھا کے بیٹی نے سینے سے لگایا کہنے لگی اے ماں پہلے تو کہتی تھی نہیں جانا اب میں کہتی ہوں نہیں جانا آؤ ہم اپنی جوپڑی میں جاتے ہیں وہاں جا گیا آقا کامیلات بناتے ہیں اپنے گھر آئیں وزو کیا مسلحہ بچھایا دونوں نے مو کیا مدینے کی جاری نات پردہ شروع تردی خواجہ غلام فرید کون پٹھر کے والی آپ نے دیکھا نقشہ کاغذ دیا کلم اٹھا کے لکھا ماں اور بیٹی آقا کو بلا بلا کے اہزاری کرتی ہوگی اور یہی کہتی ہوگی کہ آمینہ دھولا کھڑا بیٹھی زاری آمینہ دھولا کھڑا بیٹھی زاری آمینہ دھولا کھڑا بیٹھی زاری میں مقدی مقاوا میں مقدی مقاوا میں مقدی مقاوا تو جتیوں میں ہاری آمینہ دھولا کھڑا بیٹھی زاری یا سرزا میں اپنے سجا کے بیٹھی ہیں یہ گھر سجا ہوا ہے یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اکھلا کے اٹھیکا بیٹھی اکھلا کے اٹھیکا بیٹھی دل سیج بچا کے بیٹھائے ایک عاشق کمنی والدہ کارپار سجا کے بیٹھائے دیے ہوئی کھڑا میں مقدی مقاوا میں مقدی مقاوا تو جتیوں میں ہاری آمینہ دھولا آمینہ دھولا کراپ اٹھی زاری بزرگ علماء دعا مانگے گی باکہ اب جس کا جی چاہتا ہے اس کے گھر میں کملی والی آقا آ جائیں ہاتھ کے نیچے لگے اٹھائیے گا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے جس کا جی چاہتا ہے آقا آ جائیں بولے گا پھر کہ یا رسول اللہ بولیے بولیے یا رسول اللہ پھر بولیے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ موسیقی 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 ناشات میں کونجی کم نیکوں لگ بل ویسا جتا تو دونوں ہاتھ بھا کے بولیے گا یا رسول اللہ ساری ڈا آقا کی ناتے پڑھتی رہی تحجد کا وقت ہوا ماں اپنی پیٹی سے کہنے لگی اے بیٹا تروازے میں جاؤ آسمان میں نظر اٹھا کے دیکھو بھجر میں کتنا وقت رہ گیا بیٹی تروازے میں گئی دیکھتی گیا ہے ان کی چوکھٹ میں ایک بابا جی نے اپنا ماتھا جھکایا ہوا ہے اور ان کی چوکھٹ کو چھوم گیا ہے وہ بابا جی کہتے ہیں توجہو شاہوں کے شاہ ولیوں کے ولی تھے شاہوں کے شاہ ولیوں کے ولی تھے آلِ نبی اولادِ علی تھے چوکھٹ میں جھکائے ہوئے سارے اپنا خیال پیرو کے پیروہوں سے چلی تھے اے مقیدی مقاوات جس دلی ہو مات اکواتے پہ گئی اٹھایا پوچھا بابا جی اب ہماری چوکھٹ کو کیا چھوم گئے ہیں گھوزے پاک نے سر اٹھایا کہنے لگے اے ماں میں تیری چوکھٹ کو نہیں چھوم گیا تھا اسے بڑا جملہ گئی نہیں ہے دعا دوں گا اے مولا جو ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ کہے گھر جائے اسے کبھنی والی آقا کی زیارت ہو جائے سرگئے گا کہا اے ماں میں تیری چوکھٹ کو نہیں چھوم گیا تھا میں تو سر شاہ ناتے سنگی چھوم گیا تھا اما میرے محمد یہاں سے گزرے میں تو محمد کے قدم چھوم گیا تھا یا رسول اللہ قدم چھوم گیا تھا قدم چھوم گیا تھا قدم چھوم گیا تھا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم محفل کر سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آئیے میں اپنے ایوان سے دعوتی رہا ہوں شہرِ گجرمالہ کا بڑا خوبصورت نام اللہ رب علیہ وزد نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے فہرِ گجرمالہ سنہ خانِ مصطفیٰ عصد امآہ محترم المقام بھائی محمد عارف علی کریمی صاحب ملتمی سو تشریف لائیں بارگاہیں سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانِ عقیدت میں شرمائیں جتنی محبت ہو سکتی ہیں استقبال کیجئے گا نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری سنہ خانِ مصطفیٰ عارف علی کریمی صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت میں شرماتے ہیں سماعت کی